ہلو این ویلکم ڈو بیٹیننگ ساتھ میں مل کے شروع کرتے ہیں زندگی کی دوسری ننگ آپ دیکھ رہے ہوگے کہ اس وقت میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ائرپورٹ سے بنا رہا ہوں اور کافی دنوں سے میں سنگاپور گیا باتا سنگاپور جانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ٹوکن ٹونڈی فورٹین نائن ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے مطلب یہ کرپٹو کی دنیا میں سب سے بڑا ایونٹ مانا جاتا ہے اور اس کی بہت بڑی اہمیات ہے اس لیے ہر سال میں پچھلے سال بھی گیا تھا اور اس سال بھی میں اس کو اٹینڈ کرنے گیا تھا کیونکہ وہاں جو لرننگ اور انسائٹس ملتے ہیں وہ آل ٹوگیدھر امیزنگ ہوتا ہے دیکھیں جانے سے یہ تو نقصان ہوتا ہے کہ ویڈیوز تھوڑے کم بنتے ہیں لیکن جانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو کمیونٹی ہے جیسے آپ لوگ نہیں جا پائے آپ لوگ کو یہ سمجھ میں آجائے کہ وہاں ہوا کیا اتنا ہائیپ کیوں تھا ٹوکن 2049 کا اور وہاں پہ کیا کیا باتیں ہوئیں کس طرح کی کمہ ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں کون کون سے پروڈیکٹس آئے کیسے کیسے لوگوں سے جب بات ہوئی تو کیا پتہ لگا کس طرح کی ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں نئی چیزیں کیا ہو رہی ہیں اچھی چیزیں بوری چیزیں کیا ہو رہی ہیں وہ ساری چیزوں کا پتہ لگتا ہے جو ہائیلائٹس ہیں تھوڑا سا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھوز آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بیئر مارکٹ ہے تو بیئر مارکٹ ان ٹرمز او پرائز ڈیفینیٹلی بیئر مارکٹ ہے لیکن میں ایک اور یاد سٹیک ہوتا ہے کہ مارکٹ کو انلائز کرنے کا جب بیئر مارکٹ ہونا تو بہت سارے سٹارٹ اپس نہیں آتے ہیں فنڈنگ نہیں آتے ہیں ایونٹس کے اندر لوگ نہیں آتے ہیں لیکن یہاں تو بلکل اپوسٹ تھا کلوز ٹو جو کلیم ہے وہ ٹونٹی تھاوزنڈ لوگوں کا جو سب سے زیادہ لوگ جو آئے تھے وہ یو ایس سے آئے تھے دیسپائیٹ دہ فیکٹ کہ امریکہ سے یہ سمجھ لو کہ 18 گھنٹے کی فلائٹ تھی سنگاپور کی لیکن امریکہ سے لوگ آئے ستہیس پرسنڈ لوگ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ لوگ آئے وہ یو ایسی سے آئے آسٹریلیا سے آئے گیورپ سے آئے انڈیا سے جو ہے وہ ساتھ سے آٹھ پرسنڈ کے قریب آئے تو بیس ہزار اگر لوگ تھے تو چودہ سو پندرہ سو لوگ انڈیا سے بھی تھے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک ماسیب انٹرس تھا اس ٹوکن ٹوٹی فورٹی نین کو اٹینڈ کرنے کا ایک وجہ اور بھی یہ ہوتی ہے کہ بہت سٹرٹیجی کے لیے اس ایونٹ کو پلان کرتے ہیں کیونکہ جب اس کو پلان کرتے ہیں تو ساتھ میں فارمولا ون بھی ہوتی تو کافی سارے لوگ اس لیے بھی آ جاتے ہیں کہ چلو ایونٹ بھی کر لیں گے اور فارمولا ون بھی کر لیں گے اب کرتے ہیں ایونٹ کی بات تو دیکھو ایونٹ کے اندر جو وہ دو دن کا ایونٹ تھا دو دن کے ایونٹ میں ہم نے اس کو کور کیا پورا وہ ویڈیو جو ہے وہ کوریج جو اس کے جو سپیشل جو ویڈیوز بنائے ہم نے چھوٹے چھوٹے وہ ویڈیو آپ کو ایک دو دن میں لائیو دکھ جائے گا لیکن جو میرا انالیسز ہے اس کو میں آپ کے ساتھ سانجا کرتا ہوں سب سے پہلے کیا ہے اس سال کا جو نریٹیو دیکھنے کو ملا وہ یہ کہ ریگولیٹری اور کمپلائنس پر بہت فوکس ہے کہیں نا کہیں جو گیری کینسلر اور جو ایسی سی یو ایس میں جو ہو رہا ہے اب جو جتنے بھی جو پروجیکٹس آ رہے ہیں وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ کمپلائنس آج نہیں تو کل کرنی ہوگی جب کل کرنی ہے تو آج کیوں نہیں تو کافی سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ کمپلائنس پر بہت فوکس کر رہے تھے جس سے بھی بات کرو تو کمپلائنس اگر ڈی فائی میں بات کرو تو ہر پروجیکٹ یہ کہہ رہا تھا ہمیں ڈاو پہ جانا ہے ہمیں ڈی سنٹرلائز کرنا ہے کوئی بھی پروجیکٹ ایسا نہیں دکھ رہا تھا کہ میں آئیسیو کرنے والا ہوں یا میں آئیسیو کرنا چاہتا ہوں مطلب آئیسیو تو لیسٹ پرارٹی پہ ہو گیا کیونکہ کئی نہ کئی پروجیکٹس کو یہ پتہ لگیا کہ آئیسیو اگر میں سامنے سے کرتا ہوں تو میں بلکل سیکیورٹی تو ڈی ون پہ ہو جاؤں گا تو یہ ایک چیز دیکھنے کو ملی کہ لوگوں کا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کمپلائنس ریگولیشن اور یہ دیکھنے کو ملا کہ سنگاپور کے اندر پہلا ایک پروجیکٹ دکھا ایک ڈیکس دکھا جو کہ سنگاپور گورنمنٹ کی ریگولیٹری سینڈ باکس کے اندر بن رہا ہے اور وہ اپروو بھی ہو چکا ہے اور وہ اگزیسٹنس پہ ہے تو آپ سوچو کہ ڈی فائی کے اندر کئی نہ کئی جو ریگولیٹری سینڈ باکس ہے وہ سنگاپور کی گورنمنٹ نے وہ ریڈی کر لیا ہے اور اس کے اندر ڈیکسز کو علاو کر دیا ہے اور وہ ڈیکسز کے اندر جو ہے ابھی جو یوزر اس کے اندر ٹریڈ کر سکتے ہیں اویسی وہ اکریڈیٹڈ یوزر ہیں جو ریٹیل کے لیے وہ اپن نہیں ہے لیکن کئی نہ کئی ایکسپریمنٹ شروع ہو چکے کہیں نہ کہیں گورنمنٹ اگر سنگاپور کی گورنمنٹ اگر علاو کرتی ہے تو پوری دنیا دیکھے گی کہ ڈی فائی اور ڈیکسز جو ہے وہ ریگولیٹری سینڈ باکسز میں علاو کر دیا گیا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ وہاں پہ سنگاپور میں دیکھا گیا اور یہ دنیا میں ابھی تک یہ کہیں سنا نہیں دوسرا جو فوکس ہے وہ گورننس پہ فورت فوکس دیکھا بہت چرچہ میں سنی گورننس کو تیسری چیز ہم نے وہاں پہ جو دیکھا وہ سیکیورٹی ریلیٹڈ چیزوں کو دیکھا کہ کیسے اس ایکو سسٹم کو سیکیور کیا جائے کیسے اس ایکو سسٹم میں جو ڈی فائی ہے جو لاکھوں لوگ آ رہے ہیں اور جو یہ پروٹوکالز ہیک ہو جاتے ہیں سمارٹ کانٹرکٹ ایکسپلائیٹ ہو جاتے ہیں تو سیکیورٹی ریلیٹڈ جو ہیں سلوشنز دیکھنے کو بہت ملے اور سیکیورٹی اور انفرسٹرکٹر ریلیٹڈ سلوشنز دیکھنے کو بہت ملے ٹھیک ہے اور اور بہت زیادہ وہاں پہ ہائپ تھا کافے سارے جو ہے وی سیز آئے بھی تھے کافے سارے سٹارٹ اپ تھے انویسٹرز تھے لوگ تھے کی اوپینیون لیڈرز تھے انفلوینسرز تھے تو جب اتنے سارے لوگ ایک پلاتفارم پہ ہوتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کا ایک الگی وہاں پہ ایک محول کریٹ ہو جاتا ہے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک چائنہ کا بہت بڑا چائنہ سے او جی کہلو جیسے انڈیا کے او جی ہوتے ہیں تو بیسے چائنہ جیسے انڈیا کے او جی ہوتے ہیں تو بیسے چائنہ کا بھی ایک او جی ملا تو وہ چائنہ سے موو آٹ کر چکا ہے وہ کیانیڈا چاہ چکا ہے اور وہ سیزی کے بھی بہت کلوز ہے تو اسے بات ہو رہی تھی کہ کیسا چل رہا ہے تو اس نے بولا پہلی بات میں ٹائنیش نہیں ہوں او اینڈیگن اور اس سے بات ہوئی کہ چائنہ میں چل کیا رہا ہے میں زیادہ انٹرسٹیٹ تھا یہ سننے میں کہ ہانگ کونگ میں کیا چل رہا ہے تو اس نے بولا کہ چائنہ کے اندر یہ سٹرادیجی چل رہی ہے کہ ہانگ کونگ پہلےلے انڈیپینڈنٹ ہوتا تھا ہانگ کونگ کی جو لینگویج تھی وہ چائنیز لینگویج سے الگ تھی اب ہنگ کونگ کو انڈیپینڈنٹ ڈیسیزن لیتا تھا اسی لیے ہنگ کونگ ایک فائننشل ہب تھا لیکن دیرے دیرے چائنا کیا کر رہا ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا ٹرینڈ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہنگ کونگ سے لوگ مووو کر رہے ہیں کینیڈا سیٹل ہو رہے ہیں کینیڈا کو چھوڑ چھوڑ کے ہنگ کونگ سے لوگ جا رہے ہیں اور جو چائنیز ہیں وہ ہنگ کونگ میں سیٹل ہو رہے ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ ہنگ کونگ میں جو نیٹیو ہنگ کونگ کے جو سیٹیزن تھے ہیں ریزیڈنٹ تھے وہ مووو کر چکے ہیں الگ الگ دیشوں میں اور ہنگ کونگ ڈومینٹ کرے گا چائنیز پاپولیشن جب ہو جائے گی تو ایک طریقے سے ہنگ کونگ چائنہ کا ہی ہو جائے گا تو اس کا یہ کہنا ہے کہ آج جو آپ یہ نیٹیو سن رہے ہیں نا کرپٹو فرینڈلی کرپٹو کے ہنگ کونگ کرپٹو کو لیکے بہت اوکے ہے کہتا دیرے دیرے یہ وہاں پہ جب چائنیز پاپولیشن ہو جائے گی تو جو رول چائنہ کے ہیں وہی رول وہاں پہ بھی آپ کو اپلائی ہوتے دکھیں گے تو کہتا آئی ام نوٹ وری ہفوپول فور دار می بھی انڈسٹری اس باٹ آج کی ڈیٹ میں آلم یہ ہے کہ پہلے چائنہ اور ہنگ کونگ کے بیچ میں جانا بہت مشکل تھا اب کہتا ہی اتنا اوپن کر دیا ہے کہ اگر چائنہ میں آپ فود آرڈ کرتے ہو تو ہنگ کونگ سے فود ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو کہتا کہیں نا کہیں وہ پہر اوپ چائنہ ہونگ کونگ بچے گا نہیں چائنیز وہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے اور الٹیمیٹلی چائنہ کا جو لوح فلانڈ وہی وہاں پہ لگے گا تو ہی سیڈ کی اس نور وری ہفوپول آباوٹ ڈیٹ ایک اور میجر ڈیویلویمٹ میں جو ابھی نیوز بھی آگئی تو جیپنیز جیپن سے اور ساؤتھ کوریا سے جو سٹارٹ اپس ہے وہ they were very hopeful about you know جو جاپائن کے اندر ہوئا جو ہے ایسیوز جو ہے اب وہ جو سٹارٹ اپس ہیں وہ ٹوکن کے اندر فنڈ ریس کر سکتے ہیں جو سٹارٹ اپس ہیں جاپائن میں اگر اس کو فند ریس کرنا تو جاپنیز ین کے علاوہ وہ کرپٹو میں بھی فند ریس کر سکتے ہیں جیسی اگر جاپائن کے اندر یہ علاوہ کر دیا ہے تو آپ دیکھو ایسیو کی بارڈ آجائے گی جپان کے اندر سے رائیٹ تو یہ ایک چیز دیکھنے کو ملی انڈینز کی بہت رسپیکٹ تھی بہت بہت ہی ہونسٹ بیکاوز جو پولیگون نے چیپ کیا اور بہت سارے جو جو چیزیں ہیں انڈیا بہت سارے لوگ انڈیا میں آنا چاہتے ہیں جو انفلوینسرز تھے وہ ٹائی اپ کرنے میں انٹرسٹے تھے رہن نیو نر جیسے لوگ جو بڑے بڑے انفلوینسر ہیں وہ انڈیا آ رہے ہیں انڈیا بلوکچین ویک میں ڈیسیمبر کے اندر جو ایت انڈیا ہو رہا ہے تو یہ ایک بڑی چیز دیکھنے کو ملی کہ انڈیا کو لے کے بہت زیادہ کریستہ ہے کیونکہ انڈیا کی ابھی بھی چین چین آلیسس کی جو ایک لیٹس ریپورٹ آئی ہے تو اس میں انڈیا نمبر ون ہے ایڈاپشن میں تو انڈیا کو لے کے لوگ بہت اپیٹ ہے انڈیا اس مارکٹ ایوری بڑی بڑی سوہی انڈیا کو لے کے پیپل وقت جس سے بھی آپ بات بولو اور بولو کے بھئی am from india so they were very excited about it ڈیسیز اور ہے کہ اب حلث ہے اب سنگاپور میں جب دیکھا گیا کہ جس سے کہتے ہیں کچھ رہا نہیں تھا وہاں پہ وہاں پہ بہت پریمیوم لیجٹ چیزیں تھی میں نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پہ سکیم نہیں تھے وہ بھی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ ہم نے ایک اور بوری چیز کیا دیکھی تو لیکن کافی سارے پروجیکٹ وہاں legit ہی تھے کیونکہ وہاں سنگاپور میں آنا چاہے اور وہاں پہ event کرنا is like not very economical تو کافی premium ہوتا ہے تو کافی سارا filtration ہو جاتا ہے اور جو ایک ایسی چیز دیکھی جو جن کو دیکھ کے دکھ بھی ہوا وہ یہ کہ انڈیا مطلب کچھ ایسے وہاں پہ MLM crypto تو پروجیکٹ بھی دیکھے جس میں بہت زیادہ بھیڑ لگی تھی کافی سارے لوگ انڈیا سے بھی آئے ہوئے تھے تو ابھی بھی crypto کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں وہ multi level marketing کو ہی crypto سمجھ رہے ہیں اور multi level marketing کے تھروں you know affiliate کے تھروں وہ crypto میں entry کر رہے ہیں بجائے بینہ technology کو سمجھے کافی سارے لوگوں سے جب وہاں بات چیت ہوئی تو جو انڈیا سے آئے ہوئے تھے تو ان لوگ کو تو یہ بھی نہیں بتاتا کہ blockchain اور crypto ہوتا کیا ہے ان کو سے بھی اتنا باتا تھا دھنڈا کیسے کرنا ہے تو آئے ڈنو مدلاب اس چیز کو ابھی بھی نا پوری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے وہیں پہ ہم لوگوں کا رول ہے رائٹ تو امید کرتا ہوں کہ نا منڈے سے ہم اس کو ریگولر کرتے ہیں ویب تری کی دنیا کو پرانف بھی وہیں تھا میں بھی وہیں تھا منڈے کو بہت امپورٹنٹ شو ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جی ٹونٹی کا جو فریمورک بنا اس کے اندر جو ایف ایس بی کی جو ریپورٹ ہے اور جو ایف ایس بی اور آئی ایم ایف کی جو ریپورٹ ہے اس کے بارے میں ابھی تک ہم نے اس کو ڈیٹیل میں کون نہیں کیا تھا تو جو بہت پراؤڈ فیلنگ آپ کو آنی چاہیے کہ جو انڈیا اس اس ریپورٹ کے اندر جو تنویر اتنا ہے انڈیا سے ان کے انپوٹس بھی لیے گئے ہیں اور تنویر اتنا کی انپوٹس ایف ایس بی اور آئی ایم ایف کی ریپورٹ میں تنویر اتنا پولیسی بناتی ہیں کرپٹو پہ انڈیا میں ان کو انٹرویو میں لے کے آ رہے ہیں منڈے کو ایک بار ہی وہ آپ ضرور دیکھے گا اور اس کو ضرور فالو کرے گا اور ایک اور چیز میں بتاؤں ویب 3 کی دنیا بہت پاپولر ہے جو بھی ہندی سپیکنگ جو لوگ ہیں جو جو دبائی سے آئے ہوئے تھے یا جو ملیشیا میں رہتے ہیں جو بانگلہ دیش سے لوگ آئے ہوئے تھے تو ان لوگوں وہ لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ایک دم پہچان لیا اور میں شہل شاکڈ ہو گیا کہ میں نے گئے لوگ مجھے جانتے ہیں میں نہیں لوگ کو جانتا تو میرے لیے بہت ہی سممان کی بات تھی ویب 3 کی دنیا کے لیے بہت سممان کی بات تھی اور اس کو یہ پاسیبل صرف اس لئے ہو پایا کیونکہ آپ لوگ کا ساتھ اور پیار بنا رہا ہوں سوری میں ابھی بھی ائرپورٹ پہ ہوں فریش ابھی آپ کو نہیں لگ رہا ہوں گا اور مجھے لگا کھالی بیٹھا تھا تو چلو آپ کو اپ ڈیٹ ہی دے دیتا ہوں اگر آپ کو پسند آیا ہو ایسا کیانڈیڈ کنورسیشن تو پلیز ایک بار لائک کرے گا واپس آ گیا ہوں پھر سے محنت کروں گا پھر سے آپ کے لیے کانٹینٹ لے کے آوں گا پھر اس سے اس کو روٹین میں ریگولر کرتے ہیں پیشنس کے لیے تھانک یو بہار جب جاتے ہیں تو ہم لوگ اسی لیے جاتے ہیں کہ کانفیڈنس لے کے آئے چیزوں کو دیکھ کے آئے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں چلیے with this thought thank you very much منڈے کو ملتے ہیں web3 کی دنیا میں thank you